چلیں کچھ سوالات حل کرتے ہیں پسی دفعہ ہم نے جو ہے آپ کو تین ٹرگرومیٹری کے فنکشنز جو ہیں ہم نے آپ کو ان کے بارے بتایا تھا اب ہم کچھ سوالات جو ہے حل کرتے ہیں جس میں ہم جو چیز ہم نے سکھی ہیں ان کو استعمال کریں ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہم نے اب تک جتنے یہ فنکشنز آپ کو بتایا ہیں سائن کو سائن ٹینجٹ والے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف رائٹ اینگل ٹرائنگلز کے اوپر کام کریں یعنی وہ ٹرائنگلز مسلس کے جن میں ایک اینگل جو ہے وہ نائنٹی ڈیریز کا تو چلیں ہم نے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے یہاں پر بنایا ہے یہاں پر ایک سائٹ جو ہے ایک زلہ جو ہے اس کی لیندھ سیون ہے دوسرے کی فور ہے اور اب ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہائی پورٹ نیوز جو ہے اس کی لیندھ کیا ہوگی ہم اپنی مرضی سے کوئی نمبر یہاں نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیتھگورین تھیرم جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی لیندھ معلوم کرنے کے لئے اگر یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو ایچ سکوئر جو ہے ہپرٹ نیوز سکوئر جو ہے وہ سیون سکوئر پلس فور سکوئر ہو گیا جو سکوئر ہے جو سم ہے دونوں سائٹس کے سکوئر کا اور یہ ہو گیا ہمارے اس ایکزامپل میں 49 پلس 16 49 پلس 16 جو ہے وہ ہو گیا 65 ہم لکھ لیتے ہیں ایچ سکوئر برابر ہے 65 کے ایچ سکوئر یہ برابر ہے 65 کے اور ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ 65 ہے یا نہیں جی ہے ہم ملکو یہ 65 ہے اب ایچ جو ہے وہ سکوئر روٹ 65 ہو گیا اور اس کو ہم مزید اس کو جو ہے simplify جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 13 times 5 جو ہے وہ 65 ہوگا اور دونوں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی perfect square جو ہے مکمل مربع نہیں بنتا تو ہم اس کو 65 square root of 65 کر کے لکھ لیتے ہیں h کو اب ہم اپنے جو trig functions ہیں یعنے trig geometric functions ہیں ان کو ہم trig functions کہہ رہے ہیں یہاں پر ان کی values معلوم کرتے ہیں اس theta کے لئے اس angle کے لئے یہ جو یہاں پر عزاب یہاں نے جس پر theta بنایا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھی so کا toa والا جو ہم نے آپ کو ایک یاد کرنے والی ایک ترقیب بتائی تھی تو toa ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ چیز پہلے سنی ہو کئی سکولوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے students یاد کر لیتے ہیں تاکہ انہیں sine co sine or tangent کے جو functions ہیں ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو اگر ہمیں فرض کریں cosine of theta نکالنا ہے تو so کا toa میں ہم کا پہ گئے کیونکہ c cosine کا جو ہے وہ c جو ہے کا کے اندر ہے تو cosine جو ہے وہ a over h یعنی adjacent over hypotenuse اس طرح سے ہم اپنا formula نکالتے ہیں اس so کا toa سے تو cosine جو ہو گیا وہ adjacent over hypotenuse اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس theta میں adjacent کونسی چیز ہے اور hypotenuse کونسی ہے hypotenuse ہمیں پہلے سے معلوم ہے hypotenuse جو ہے وہ ہمیشہ 90 ڈگریز کے جو مخالف جو side ہے opposite side جو ہے اس کے وہ hypotenuse ہوتی ہے adjacent جو اس angle کے ساتھ متصل لگی ہوئی ہے adjacent side جو ہے تو ہماری اس example میں theta کے لیے جو adjacent side ہے وہ 4 ہو گئے تو cos theta 4 over square root of 65 جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے hypotenuse کی value نکالی تھی تو e cosine theta کے value ہو گی اب آپ کو ہم پہلے بتا چکے کہ کبھی کبار جو ہے اگر denominator میں نہ سر نمہ میں اس طرح کا کوئی rational number ہے تو بعض لوگ اس کو rationalize کرنی کوشش کرتے ہیں یعنی اس کو اوپر لے جانی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے square root of 65 سے ہم اوپر نیچے دونوں جو ہے وہ multiply کر دیتے ہیں تاکہ نیچے جو ہے وہ یہ multiply ہو کے آپس میں square root سے باہر آ جائے اور square root والی term اوپر چلی جائے ہم نے کوئی چیز یعنی اس میں change نہیں کیے مختلف اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ value وہ ہی رہے گی کیونکہ ہم نے ایک ہی number سے اوپر نیچے multiply کیا ہے تو یہ 4 times square root of 65 ہو گیا اور square root of 65 جب آپس میں دو دفعہ multiply ہوا تو 65 ہے تو ہمارا جو irrational number تھا وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ اب نیچے کے بجائے جو ہے وہ ہمارے اس ratio میں اوپر چلائے ٹھیک ہے اب sin theta کی value نکالتے ہیں sin theta جو ہے یہ ہمارے 100 کا تو ہمیں 100 والا جو پہلی تین جو ہمارے letters ہیں اس میں sin جو ہے وہ برابر ہے opposite O جو ہے وہ opposite کے لیے اور H جو ہے وہ hypotenes تو sin برابر ہے O over H یا opposite over hypotenuse تو اب opposite کونسی ہوگی اس angle کے لیے یہ جو بالکل اس کے opposite side دوسری طرف یہ 7 ہے اور ہم نے 7 اور hypotenuse ہمارا وہ ہی رہے گا square root of 65 تو یہ ہم نے sin theta جو ہے وہ ہم نے square root of 65 جو ہے وہ یہاں پہ لکھئے اور ہم وہی کام یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اس square root of 65 کو rationalize کر دیں اس کے لیے ہم 65 square root 65 سے multiply اور divide کر دیا ہم نے اور یہ ہمیں مل جائے گا 7 times square root of 65 over 65 ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی sin of theta کی value اب tangent کر لیتے ہیں tangent یا tan جس کو ہم لکھتے ہیں tan of theta theta کا tan جو ہے وہ برابر ہوگا توہ والی term سے ہمیں opposite over adjacent تو یہ ہو گیا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ tangent جو ہے وہ opposite O جو ہے وہ opposite کے لیے اور A جو ہے وہ adjacent کے لیے اب ہم اپنے triangle میں جا کے دیکھتے ہیں کہ opposite اور adjacent کون سی ہیں اس theta کے لیے opposite 7 ہے اور adjacent جو ہے 4 ہے جو ہم پہلی نکال چکے ہیں تو یہ 7 over 4 ہو گیا 4 adjacent والی side کی length ہے یہ اس کے برابر والی بالکل adjacent یا متصل جو ظلہ ہے یا side ہے تو یہ ہم نے تینوں جو trick ratios تھے یا trick functions جو تھے اس theta کے لیے وہ ہم نے نکال لی چلیں ایک اور ایک اور example جو ہے وہ کرتے ہیں ایک اور سوال کرتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک right triangle ہے یہ بات یاد رہے کہ ہم جتنے بھی triangle بنائیں گے وہ سارے کے سارے right triangle ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک right triangle بنا لیا جس میں ایک angle جو ہے وہ 90 ڈگریس کا ہے اس میں ہمیں hypotenuse کی length معلوم ہے 4 یہ کیسے hypotenuse ہے کیونکہ یہ ہمارے جو 90 ڈگریس کا angle ہے اس کے opposite اس کے مخالف والی جو ہے side ہے اور ایک side جو ہے وہ اس کی length 2 ہے اور جو base ہے نیچے والی side اس کی 2 square root of 3 ہے آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے جو ہے پیتھگورین کے بغیر کیسے نکال لیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ابھی پیتھگورین میں ڈال کے دیکھتے ہیں تو 2 square root of 3 کا whole square جو ہے یہ 4 times 3 ہو گیا اور 2 square جو ہے 4 اور یہ ہمیں ملے گا 16 اور یہ h square کی value ہے یہ hypotenuse کے square اور اس سے ہمیں پیدا چل گیا کہ h کی value 4 جو ہے وہ ہم نے جو یہاں پہ لکھی ہے وہ بالکل صحیح length ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ابھی بھی یاد ہے جب ہم geometry کے جو ہے وہ videos کر رہے تھے اس میں ہم نے ایک 30, 60, 90 کے ایک triangle کے بارے میں ایک lesson کیا تھا یہ ہمارا 90 degrees کا angle ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 30, 60 اور 90 جو ہے triangle ہے یہ والا 30 degrees کا angle ہے اور یہ اوپر والا جو ہے وہ 60 ہے کیونکہ ہم نے اس triangle میں دیکھا تھا کہ جب ایک side جو ہے جو 30 degrees کے opposite والی side جو ہے اگر اس کی length فرض کریں کہ a ہے تو وہ hypotenuse کی length 2a ہوگی یعنی جو 30 کے opposite والی side ہے مخالف سائد ہے وہ ہمیشہ آدھی ہوتی ہے hypotenuse کی اور جو 60 کے opposite والی side ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ 2 times square root of 3 اگر 2 جو ہے وہ 30 degrees کی مخالف سم جو ہے اس کی length آپ اس کو جا کے دوبارے سے ویڈیو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو یاد آجائیں اب ہم sine 30 جو ہے آپ ہمارے پاس theta کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ theta کی value 30 degrees ہے تو ہم sine 30 کی جو ہے وہ value نکالنے کی کوش کرتے ہیں تو یہ رہ ہمارا 30 degrees کا angle تو دوبارہ سے ہم اپنا slow cut over جو ہے یاد رکھنے والا جو ہمارا وہ phrase ہے اس سے ہم اپنے sine کی جو ہے وہ معلوم کریں گے کہ sine کا function جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہے یہ opposite over hypotenuse کے برابر ہے یہاں پہ جو ہمارا angle ہے وہ 30 degrees اس کے opposite side جو ہے اس کی length 2 ہے اور اس کے اس کو ہم divide کریں گے hypotenuse کی length سے جو ہماری اس example کے اندر 4 ہے تو sine of 30 degrees جو ہے وہ one half ہو گیا one upon two ٹھیک ہے جناب آپ چلیں آپ چلیں cos cos of 30 degrees کی value نکالتے ہیں تو cos of 30 degrees دوبارہ so cut to ہمیں کا کے والی جو phrase ہے بیچ والا تین جو letters ہیں اس میں ہمیں پتا ہے کہ cos جو ہے وہ adjacent over hypotenuse کے برابر ہو گیا تو اس 30 degrees کے angle کا اگر ہم cosine نکالیں گے تو adjacent site کونسی ہوگی adjacent site 2 times square root of 3 والی ہو گئی اور hypotenuse 4 ہے تو ہم نے 2 is square root of 3 divided by 4 صرف ہم نے جو ہے وہ adjacent اور hypotenuse والی جو sites ہیں ان کی length یہاں پہ رکھ دیں اور یہ نکال آیا square root of 3 over 2 اب آخر میں 10 بھی نکال لیتے ہیں tangent of 30 جو ہے وہ adjacent opposite over adjacent توہ والی جو ہے اس سے ہمیں پہلے o ہے پھر a ہے تو opposite over adjacent تو opposite کونسی ہے 30 degrees کا opposite site 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 تو یہ ہمیں 2 لکھا یہاں پر اور adjacent کیا ہے adjacent to square root of 3 ہے تو یہ نیچے والی جو ہے ہم نے length یہاں پہ نیچے لکھ لی 2 square root of 3 اور یہ برابر ہو گیا 1 over square root of 3 اور وہی کام اگر آپ اس کو rationalize کرنا چاہیں square root of 3 سے اوپر نیچے جو ہے multiply کر دیں square root of 3 over square root of 3 یہ ہو گیا square root of 3 over 3 اور یہ نیچے 3 آگیا 3 آگیا یہ 10 30 کے value ہو گیا اچھا جناب اب یہی کام ہم جو ہے وہ 60 کے لئے کر کے دیکھتے ہیں مثلا یہی sine cos اور 10 کی values جو ہیں وہ 60 degrees کے انگل کے لئے نکالتے ہیں دیکھیں کہ ان کی values کیا نکلتے ہیں تو sine of 60 کیا ہوگا sine of 60 جو ہے وہ ہمارا sine is ہمیں بت sine کے بارے میں پتا ہے کہ یہ opposite divided by hypotenuse ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ opposite site کونسی ہے 60 degrees کے opposite والی جو ہے وہ 2 square root of 3 ہے اور hypotenuse وہ ہمارا 4 ہے تو hypotenuse ہمارا ہمیشہ وہ ہی رہتا ہے تو اس لئے opposite کی length 2 square root of 3 رکھنے کے بعد ہم نیچے divide کر دیتے ہیں اس کو 4 سے جو hypotenuse کی length ہے اور یہ square root of 3 divided by 2 ہو گیا upon 2 ٹھیک ہے اب cosine of 60 کیا ہے cosine of 60 جو ہے وہ سو کا ٹوہ میں ہمیں پتا ہے کہ کا cosine جو ہے وہ adjacent divided by hypotenuse ہے تو adjacent کونسی side ہو گئی 60 degrees کے adjacent side جو ہے وہ 2 ہے اور hypotenuse 4 اور یہ ہو گیا ہے 1 half 1 upon 2 اور اب آخر میں ہم 10 of 60 جو ہے 1060 وہ بھی نکال لیتے ہیں 1060 جو ہے وہ ٹوہ سو کا ٹوہ میں ٹوہ والا جو چیز ہے وہ دیکھنی ہمیں جو ہمیں opposite divided by adjacent تو opposite جو ہے وہ ہمارا 2 square root of 3 ہے اور adjacent جو ہے وہ ہے 60 degrees کے وہ 2 تو ہم نے اس کو 2 سے نیچے divide کر دیا تو یہ 2 نیچے آ گیا اور یہ صرف ہمیں square root of 3 مل گیا 3 جناب اچھا اب درہا اور سے درہا دیکھیں ایک بڑی مجھدار چیز ہے یہاں پر اور اگر آپ دیکھیں sin 30 جو ہے وہ برابر ہے cos 60 کے cos 30 جو ہے وہ برابر ہے sin 60 degrees کے اور 10 30 اور 10 60 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے inverse ہیں یہ جسے اردو میں معاقوس کہتے ہیں یعنی one upon the other ہے چلیں دوبارہ ملتا ہوں